اب ہمارے ساتھ میں اس موقع کے روحے روان ان کی بڑی خدمات ہیں شمشیر حسین خان صاحب ہیں یہ اپنے تاثرات پیش کریں گے جناب شمشیر خان صاحب آپ بتائیں کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے جب آپ نے یہ جگہ لی اس کے بعد میں اور آج میں دو سال میں کیا فرق آپ نے دیکھا ظاہرین کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے نہیں میں نے چھ سال پہلے جب پہلا سفر یہاں شروع کیا تھا کربلا کی سہارت کے لیے تو اس وقت راستے کے اندر بڑی تکلیفیں تھیں اور ہمارے انڈین کوئی موقع نہیں تھے اور پوری دنیا سے ہر جگہ سے موقع یہاں پہ تھے تو اسی دن ہم لوگوں نے مولا کے دربار میں آجری لے گائی اور مولا سے دعا کی کہ مولا اگلے سال ہمیں زندگی اور صحت دیں اور کہ ہم یہاں پہ اپنا انڈین موقع لگا سکے تمام ظاہرین کے لیے اور مولا نے دعا قبول کی اور ہم لوگ نے پہلا موقع پہ جو ہے وہ ہم نے 327 پول پہ اپنا لگایا اس کے بعد میں ہم لوگ نے اس دن اہت کیا تھا کہ ہم نجب سے کربلا کے بیچ میں ہم کمسم چار موقع ہم لوگ بنائیں گے تو ایک موقع ہمارا 327 رہا اس کے بعد میں ہماری آدھی ٹیم 327 پہ رک گئی وہاں خدمت کر رہی زہرین کے باقی آدھی ٹیم ہم لوگ جو ہے 820 پہ آئے یہ زمین ہم لوگ نے اپنے نام سے پرچس کی اور مولا عباس اور مولا حسین کے حرم کو وف کیا اور وہاں سے ہم لوگوں نے اسے خدمات کے لیے ایک ایموئی سائن کیا جس سے یہ زمین کا بھی ہم زندگی میں نہ ہم یا ہمارے بچے یا ہمارا کوئی ممبر بیش سکتا ہے صرف مولا حسین کے جو ظاہرین یہاں آئیں گے ان کے خدمت کی جائے گی یہاں سے اور ماشاءاللہ جیسے سے لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے موقع میں لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے زہرین کی خدمت ہم کرنے کا موقع مل رہا ہے